فرید آباد کی جیل میں بند قیدی کو ہاپڑ کی زلہ عدالت میں پیش ہونا تھا ایک مقدمے کی سنوائی کے لیے تمام سرکشہ بندوبست کے بیچ اسے جیل سے نکال کر ہاپڑ کی زلہ عدالت تک پہنچا بھی دیا گیا مگر ابھی وہ عدالت کی دہلیز پار ہی کر رہا تھا کہ تب ہی دو موٹر سائیکل پر سوار حملہوروں نے اچانک اس پر اندھا دھن گولیاں چلا دی قیدی نے موقع پر ہی دم توڑ دیا اس کے بعد پولس حملہوروں کو ڈھونڈ رہی تھی اور کمال دیکھئے کہ کچھ دیر بعد ہی خبر آتی ہے کہ ان میں سے ایک حملہور نے ایک دوسری عدالت میں خود کو سرنڈر کر دیا ہاپڑ کی زلہ عدالت میں موجود لوگوں کی یہ بھی عدالت کے پاس سی سی ٹی وی کیمرے میں قید ہوئی یہ تصویر انہی سی سی ٹی وی تصویروں کے بعد زبردست فائرنگ اور اسی فائرنگ کے بعد عدالت کی دہلیز پر ایک بدماش کا قطب سولہ اگست کو دلی کے نزدیک یوپی کے شہر ہاپڑ میں جو کچھ ہوا اس نے پورے شہر کے لوگوں کو دہلا دیا سوطنکرتہ دیوس کی چھٹی کے بعد منگلوار کو عدالت میں کچھ زیادہ ہی پھیڑ دھی فریادی، وکیل، اہلمت، ہر طرف لوگ ہی لوگ دھی تب ہی حریانہ کے فریداباد پولیس کی ایک وین بلکل کوٹ کے پاس آ کر رکی گاڑی میں بیٹھے چار سے پانچ پولیس والے ایک ملزم کو لے کر نیچے اترے اور کوٹ کی طرف پڑھنے لگ لیکن ابھی یہ سب ہی کے سب ہی چند قدم آگے بڑھے ہی تھے کہ تین سے چار لوگ پیدل ہی پیچھے کی طرف سے آئے اور انہوں نے پولیس کے شکنجے میں موجود ملزم لخنپال کو نشانہ بنا کر گولیوں کی بارش شروع کر دیا چشندیدوں کی مانے تو کم سے کم پانچ سے چھے راؤنڈ فائرنگ ہوئی اور دیکھتے ہی دیکھتے لخنپال سڑک کے کنارے ٹھیر ہو گیا اس حملے میں دو پولیس والے بھی بادماشوں کی گولیوں کا نشانہ بن گئے جس طرح سے کھات لگائے بیٹھے بادماشوں نے دن دہاڑے کھولیام پولیس کی موجودگی میں ایک بادماش کو نشانہ بنایا وہ سب کچھ بے حد ڈراؤنا تھا اور اس باردات سے پورے علاقے میں افراد تفری مچ گئے آنان فانان نے پولیس کے بڑے افسر بھی موقع پر پہنچے اور جانچ شروع کر دی گئی پولیس نے لخنپال کو اٹھا کر اسپتال پہنچایا لیکن ڈاکٹروں نے اسے مردہ قرار دیا لخنپال ڈلی کے ہی ایک چھٹے ہوئے گینگسٹر روہیت چودھری کے گینگ سے جڑا ہوا بادماش تھا جبکہ اس فائرنگ میں زخمی ہوئے دونوں پولیس والوں کی حالت ڈاکٹروں نے خطرے سے باہر بتائی پیدا لائے بادماشوں نے ہاپڑ کورٹ کے ٹھیک سامنے ہریانہ پولیس کی گرپ میں موجود ایک شخص کی گولی مار کر ہتیا کر دی جس شخص کی ہتیا کی گئی ہے اسے پیشی کے لیے ہریانہ پولیس یہاں پر دیکھیں آپ ہاپڑ جلہ نیائلہ لے کے پہنچی ہوئی تھی اور جب وہ کورٹ کے ٹھیک گیٹ کے سامنے پہنچتے ہیں پاک میں وہ گاڑی پار کرتے ہیں اور اس کے بعد لخن نام کے اس آروپی کو لے کر کے پولیس نکلتی ہے اور پیدا لی وہ کورٹ کی طرف بڑھ رہی تھی تب ہی ٹھیک اس جگہ پر جہاں پر میں موجود ہوں یہاں پر جب پولیس اس کو لے کر پہنچتی ہے تو دوسری طرف سے تین چار بادماش یہاں پر آتے ہیں ان کے ہاتھوں میں ہتھیار تھے انہوں نے بہت ٹارگٹ کر کے لخن کے اوپر گولی چلائی ایک گولی اس کے گلے میں لگی یہی پر لخن گر گیا اس کے پہلے کی پولیس ریاکٹ کر پاتی جو پولیس ہریانہ پولیس ساتھ میں تھی لخن کے جو تے لے کر آ رہی تھی اب ان تصویروں کو دیکھئے یہ تصویریں وہی ہاپور کورٹ کے پاس کی ایک سڑک اور گلیوں میں لگے سی سی کیوی کیمرو میں قیت ہوئی ہیں دیکھئے کیسے کچھ بادماش پہلے سے خات لگائے اپنے شکار یعنی لخن پال کا انتظار کر رہے ہیں اور کیسے لخن پال کو پیدل ہی جا کر نشانہ بنانے کے بعد وہ کھلے آم ہتھیار لہراتے ہوئے تو الگ الگ بائک میں بیٹھ کر فرار ہو جاتے ہیں ان سی سی ٹی وی تصویروں کی مدد سے پولیس نے حملہ کرنے والے بادماشوں کی پہچان کرنے کے بعد ان کی تلاش شروع کر دی لیکن ابھی پولیس ان بادماشوں تک پہنچ پاتی اس سے پہلے ہی ان میں سے ایک حملہور سنیل نے گوتمبود نگر کے سورجپور کوٹ میں سرینڈر کر دیا اب اسے کانون کا مزاک نہیں تو اور کیا کہیں گے کہ اس نے ایک کوٹ کے باہر قتل جیسی بھیانک واردات کو انجام دیا اور چند گھنٹوں کے اندر دوسرے کوٹ میں جا کر سرینڈر کر دیا حالانکہ اس واردات کے بعد ہاپور پولیس نے اپنے ہی محکمے میں سختی دکھاتے ہوئے کچھ افسروں کو سسپنڈ کر دیا جبکہ کچھ سے ذمہ داری لے لی تھی ادھر حریانہ کی فریداباد پولیس نے کہا ہے کہ اس واردات میں مارا گیا لکھنپال فریداباد کی نیمکہ جیل میں بند تھا چونتیس سال کے لکھنپال پر سورجگنڈ میں بلاتکار آرم سیکٹ سمیت دوسرے کئی آپرادھیک ماملوں کے مقدمے درج ہیں پولیس کی مانے تو اس پر ہاپور کے ہی دھولانا میں سال دوہزار انیس میں قتل کی ایک واردات کو بھی انجام دینے کا الزام پولیس کے مطابق دوہزار انیس میں یہ واردات ایک بھرے شادی سماروں کے دوران ہوئی تھی جب کچھ بدماشوں نے دشمنی کے چلتے دولے کے چاچا کو ہی گولی سے اڑا دیا تھا اس شادی سماروں میں جس سدھیر بھڑانا نام کے شخص کی ہتیا کی گئی تھی اس کی گنتی دھولانا کے رسوکدار لوگوں میں ہوتی تھی دیویندر شرمہ کے ساتھ ہی مانشو مشر ہاپور آجتا